السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے یوم سسرال عید کے بعد جو دوسرا دن ہے اس کو یوم سسرال کہا جاتا ہے ویسے عام لبزوں میں اسے باسی عید بھی کہتے ہیں اور اس کو سسرال ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے لوگ فیملی کے ساتھ سسرال جاتے ہیں اسسرال کی تو اہمیت بہت زیادہ ہے خاص طور پر جب ساس سسرال زندہ رہے ہیں تو دیکھ لیجئے ساسو ماں کتنی خدمت کرتی ہے اپنے داماد کو بیٹے سے بھی زیادہ چاہتی ہے داماد تو داماد ہے پھر اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سسرالی رشتے کی بڑی اہمیت ہے ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر چون جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے نصب اور سسرالی رشتے بنائے اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے مساء صلی اللہ علیہ وسلم لگ وقت دس سال تک اپنے سسرال میں رہے سورہ قصہ سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر سبتائیس شویب نامی نیک آدمی نے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک رہیں گے دس سال تک رہے تو بہتر ہے اور آپ کے ابا کوئی تنگی نہیں ہے مساء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے تو سسرال کی بڑی امیت ہے آج اگر لوگ کچھ دنوں کے لئے سسرال چلے جائے تو لوگ بولتے ہیں ساری خدای ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف اور خاص طور پر یاد رکھئے گا سالے کو لوگ بہت گلس سمجھتے ہیں جبکہ ساری خدای ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف جورو کا گلام ہو گیا ہے بیوی کا نکر ہو گیا ہے اگر آدمی سسرال میں چلا جائے کچھ دنوں تک رہ جائے تو لوگ ہستے گئے جورو کا گلام ہو گیا بیوی کا نکر ہو گیا اور سالے کے لئے کہا جاتا ہے ساری خدای ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف جبکہ دیکھ لیجئے پریشانی میں آپ کا سالہ ہی کھڑا رہے گا آپ کے سسر جی کھڑے رہیں گے یہ بہن کی وجہ سے ہے بیٹی کی وجہ سے ہے تو بڑی عزت ملتی ہے کسی نے یہ بھی کہا تھا کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے سالے کے بارے میں بہت ساری چیز لوگوں نے بنا رکھی ہے تو میرے بھائیو سسرال ڈے کے طور پر عید کے بعد دوسرے دن کو منائے جاتا ہے اور سارے ڈیز اپنے ہیانا منائے جا رہے ہیں تو ایک ڈے یہ بھی ہے ویسے آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں وہ بھی گھر اپنا ہی ہے اور اپنا گھر تو اپنا ہی ہے پھر اسی طریقے سے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت ہماری بیوی کرے ہماری بیوی بھی چاہتی ہے تو ان کے ماں باپ کی خدمت بھی ہم کریں مسائل صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی ہے تو شرم کی کوئی بات نہیں تو آتے جاتے رہیے وہ بھی گھر اپنا ہاتھ میں بوڑھا ہو جائے لیکن سسرال تو سسرال ہے ساسو ماں تو ساسو ماں ہیں پھر اسی طرح سسر جی تو سسر جی ہیں یہ رشتہ جب تک ساس سسر زندہ ہیں زیادہ اچھا رہتا ہے سالے کا جب دور چلا آتا ہے تو وہ رشتہ ذرا کمزور ہوتا چلا آتا ہے آئیے رشتوں کو مضبوط بنا لیجئے اللہ ہم سب کو رشتے کو مضبوط بنانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ